موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد حاشم ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام اقراب پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ میں موجود ہیں مشہور و معروف قاری قاری تلحہ حفظ اللہ میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ ناظرین میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں قاری صاحب سے التجا کروں گا کہ قاری صاحب قرآن مجید کی تلاوت کی افتدا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ ماتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنَ دَابًا فَمَا حَسَدْتُمْ فَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأَكُلُونَ یوسف نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پہ در پہ لگتار حسب عادت گلہ گویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْرٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ اس کے بعد سات سال نہائیت سخت کہت آئیں گے وہ اس گلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے زخیرہ رکھ چھوڑا تھا سوائے اس تھوڑے سے جو تم محبوظ کر کے رکھو گے ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَمُوا فِيهِ وَظُنَّاسُ وَفِيهِ عَصْرُونَ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش بسائی جائے گی اور وہ اس میں شیرہ انگور بھی خوب میں چھوڑیں گے وقال الملك اتونی به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة فاسأله ما بال النسوة التي قبطعنا عیدیہن إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٍ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ جب قاسد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کے حیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے قَالَ مَا خَطُرُكُنَّ عِبَرَاغَتُنَّ يُوسفَ عَن نَفْسِ قُلْ نَحَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَرَيْهِمِن بادشاہ نے پوچھا آئے اور کو اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم دعا فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بھٹانا چاہتی تھی انہوں نے ساپ ساپ جواب دیا کہ معاذ اللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی پھر تو عزیز کی بی بی بھی بول اٹھی کہ اب تو حق سچ واضح ہو گیا ہے میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اس کے جی سے اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے ذَلِكَ لِعْلْمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَعَنَّ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی فیلٹ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی کہ اللہ دبا بازوں کے حد کنڈے چلنے نہیں دیتا وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّا نَفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّورِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ اِنَّا رَبِّ غَفُورُ الرَّحِيمِ میں اپنے نفس کی پاکستگی بیان نہیں کرتی بے شک نفس تو برائی پر اُفارنے والا ہی ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِ اَسْتَخْرِسْتُهُ لِنَفْسِ فَلَمَّا كَانَهُ قَالَ إِنَّكَ الْعَوْمَ لَذَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ بادشاہ نے کہا اُسے میرے پاس لاؤ کہ میں اُسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کروں پھر جب اُس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے زعزت اور امانتدار ہیں قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضَ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے میں شفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا رِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّعُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرُحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ عَجَرَ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے ہم جسے چاہے اپنے رحمت پہنچا دیتے ہیں ہم میکوکاروں کا ثواب زائے نہیں کرتے وَلَا عَجُرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزداروں کا اخرابی عجر بہت ہی بہتر ہے وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمَّهُمْ لَهُمْ لَهُمْ كِرُونَ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخِرْ لَكُمْ مِنْ عَبِيْكُمْ أَلَا تَوْنَا أَنِّئُوا فِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُوزِلِينَ اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں فَإِلَمْ تَعْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عَنْدِي وَلَا تَقْرَهُونَ پس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ بھٹتنا قَالُوا سَنُرَامِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت فسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِغَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَرِفُونَها لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ اور اپنے خدمتداروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رفدو جب لونٹ کر اپنے اہل وعیال میں جائیں اور پوزیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں فَلَمَّا عُجَعُوا إِلَىٰ أَبِيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلِ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلُ فَأَرُسِلْ مَعَنَا خَانًا فَأَرُسِلْ مَعَنَا أَخَانًا نَكَتَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو گلے کا پیمانہ روک لیا گیا اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے پھائی کو بھیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں ہم اس کے نگہبانی کے ذمہ دار ہیں قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِمْ قَبْلَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یعقوب نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب محبانوں سے بڑا محبان ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعُهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَرْضِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِرْ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَرَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا کہنے لگے آئے ہمارے باق ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے ہم اپنے خاندان کو روس دلا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونت کا پیمانہ زیادہ لائیں گے یہ ناپ تو بہت آسان ہے قال لن نرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتأتننی به لتأتننی به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقاهم قال الله على ما نقول حكیل یعقوب نے کہا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دوگے سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرکار کر لیے جاؤ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگران ہے وقال اور یعقوب نے کہا اے میرے بچو تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدہ جدہ دروازوں میں سے داخل ہونا میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے اٹعال نہیں سکتا حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ عَقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُورِ عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا وَلَكِنَّ أَتْخَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ جب وہ انہی راستروں سے گئے جن کا خوف ان کے والد نے انہیں دیا تھا کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا جسے اس نے پولا کر لیا بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا علم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آمَا إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِثْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں پس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر فَلَمَّا جَهَذَهُمْ بِجَهَاذِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَلَّنَ مُؤَذِّنٌ عَيَّةُ هَلْعِيهِ ثُمَّ أَلَّنَ مُؤَذِّنٌ عَيَّةُ هَلْعِيهِ وَإِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھنک تھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینی کا پیالہ رکھ دیا پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے کافلے والو تم لوگ تو چور ہو قَالُوا اَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ انہوں نے ان کی طرف مبفیر کر کے کہا تمہاری کیا چیز پھو گئی ہے قَالُوا نَفْقِدُوا صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَابِهِ حِمْلُ بَعِيرُ وَلِمَنْ جَابِهِ حِمْلُ بَعِيرِهُ وَأَنَا بِهِ ذَعِيمِ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے گوجھ کا گلہ ملے گا اس وعدے کا میں زامن ہوں قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِبْنَا لِنُفْتِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چول ہیں قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے قَالُوا جَزَاؤُهُ مَوْجِدَ فِي عَحْرِهِ فَوَ جَزَاؤُهُ قَدَارِكَ نَجَزِ الظَّالِمِينَ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسماع میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں فَبَدَى بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ اكِذْنَا لِيُوصُفِ مَا تَعْنَا لِيَأْخُبَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ نَوْفَعُ دَرَجَةٍ مَنْ نَشَاءَ وَفُوقَ كُلِّ ذِيعُ مِنْ عَلِيمِ پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا ہم نے یوسف کے لئے اسی طرح یہ تدبیر کی اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کو چاہیں درجے بلند کر دیں فرضی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا زی علم موجود ہے قَالُوا اِنْ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُلَّهُ مِنْ قَبْلِ فَاسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَصِحُونَ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بلکل ظاہر نہ کیا کہا کہ تم بتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ کو جانتا ہے قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَانْ شَيْخًا كَبِيرًا إِنَّ لَهُ أَبَانْ شَيْخًا كَبِيرًا فَخُلْ أَحَدَنَا مَكَانًا إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ انہوں نے کہا آئے عزیزِ بِسر اس کے والد بڑے عمر کے بلکل بوڑھے شخص ہیں آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں قَالَ مَعَذَ اللَّهِ أَن مَأْخُلَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَ یوسف نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرپ تاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً نائنصافی کرنے والے ہو جائیں گے فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَرُلُ مَا فَرَّطُّمْ فِي يُوسف فَلَنْ أَبْرَحِ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَا خَيْرُ الْحَاكِمِينَ جب وہ اس سے معیوز ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول و قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو پس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے وہی بہتری فیصلہ کرنے والا ہے تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحب زادے نے چھوڑی کی اور ہم نے وہی گواہی بھی تھی جو ہم جانتے تھے ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے وَاسْأَلِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرمالیں جہاں ہم تھے اور اس قاقلے سے بھی پوچھ لیں جس کے پاس ہم آئے ہیں اور یقینا ہم بالکل سچے ہیں قَالَ بَلْسَوَّ لَكَلْكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَوْرُونَ جَمِيلٍ عَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُو هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ یعقوب نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی پس اب صبر ہی بہتر ہے قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے وہ علم و حکمت والا ہے وَتَوَلَا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبْيَرَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَعْضِيمِ بے سب وہ علم و حکمت والا ہے پھر ان سے مو فیر لیا اور کہا ہا یوسف ان کی آنکھیں بوجھے رنج و گم کے سفید ہو چکی تھی اور وہ گم کو دبائے ہوئے تھے قَالُوْتَ اللَّهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں قَالَ اِنَّمَا أَشْكُوْ بَثْتِ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے یا بَنْ يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُ مِنْ يُوسفَ مَآخِهِ وَلَا تَعْئَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ اِنَّهُ لَا يَعْئَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو یقیناً رب کی رحمت سے ناؤمید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الظُّرُّ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الظُّرُّ وَجِئِنَا بِبِغَوَعَةٍ مُسْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْنَا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجَزِلْنُ تَصَدِّقِينَ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہم کو اور ہمارے خاندان کو دفع پہنچا ہے ہم حقیل اوجیل آئے ہیں پس آپ ہمیں پورے گلے کا ناب دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِعُصُفَ وَآخِرِهِ إِلَا تُمْ جَاهِلُونَ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنے نادانی کے حالت میں کیا دیا قَالُوا وَإِنَّكَ لَا تَيُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِرِهِ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجَرَ الْمُحْسِنِينَ انہوں نے کہا واقعی تم ہی یوسف ہے چواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر فضل و قرم کیا بات یہ ہے کہ جو بھی پرحیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کا عجر ضائع نہیں کرتا قَالُوْتَ اللَّهِ لَقَدْ آَذَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَقَاطِئِينَ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر برطری دی ہے اور یہ بھی بلکل سچ ہے کہ ہم خطاکار تھے قَالَ لَا تَفْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ تمہیں بخشے وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے اِذَا هَبُوا بِقْمِيصِ حَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَّةِ بَصِيرًا وَعَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمُعِينَ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے موپر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ وَلَمَّا فَصَلْتِ الْعِيْرُ قَالَ أَبُوْهُمْ اِنِّي لَاجِدُ رِيحَ يُوسف اِنِّي لَاجِدُ رِيحَ يُوسف لَوْلَا تُفَنِّدُونَ جب یہ قافلہ جلا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تو مجھے ستھی آیا ہوا قرار نہ دو قَالُوا تَوَّهِينَ مَكَلَ فِي عَلَا لِكَ الْقَدِيمِ وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اسی قرآن خط میں مبتلا ہیں فَلَمَّا أَنْجَعَ الْبَشِرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَّا قُلْ لَكُمْ مِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے موں پر وہ پورتہ ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینہ ہو گئے کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے قَالُوا يَا أَبَا نَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ انہوں نے کہا ابباجی آپ ہمارے لئے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے بے شک ہم قصور وار ہیں قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کہا اچھا میں جند ہی تمہارے لئے اپنے پروردگار سے بخشش ماغوں گا وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ اَوَا إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دَخُلُوا وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماباک کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا عَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤِيَا يَمٍ قَبْلِ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّهِ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخَرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْلِ مِنْ بَعْدِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْلِ مِنْ بَعْدِ أَنَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَاتِي إِنَّ رَبِّي لَصِيفٌ لِمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اُچھا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے تب کہا کہ ابباجی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل کھانی سے نکالا اور آپ لوگوں کو سحرہ سے لے آیا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنی مسلما وألحطنی بالصالحين اے میرے پروردگار تو نے مجھے کچھ حکومت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکلائی اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور تارساز ہے تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَرِبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِلْأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ یہ غیب کے خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں تو آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنے بات پھان لی تھی اور وہ فرید کرنے لگے تھے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَا أَسْتَ بِمُؤْمِنِ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوئے وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ آپ ان سے اس پر کوئی اجرہ طلب نہیں کر رہے یہ تو تمام دنیا کے لیے صرف نصیحت ہی نصیحت ہے وَكَعِئِن مِنْ آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِغُونَ آسمانوں اور زمین میں بہت سے نشانیاں ہیں جن سے یہ موھ موڑے گزر جاتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَوْهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مُسْرِك ہی ہیں اَفَامِنُوا أَن تَعْتِيَهُمْ غَشِئَةٌ مِّنْ عَلَابِ اللَّهِ اَوْ تَعْتِيَهُمْ اُسْتَاعْتُ مَغْتَتَوْهُمْ وَهُمْ لَا يَشْرُونَ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت توٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہو قُلْ هَذِهِ سَبِيلِهِ أَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرُتِ النَّنَا وَمَنِ اَبْتَوَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے میں اور میرے فرماوردار اللہ کی طرف بلا رہی ہیں پوری یقین اور اعتمار کے ساتھ اور اللہ پاک ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں وَمَا أَرْسَلْ لَا مِنْ قَبْرِكَ اِلَّا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ وَلَدَاؤُ الْآخَوَةِ خَيْعُ لِلَّذِينَ اتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِبُونَ آپ سے پہلے ہم نے بستیوں والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا یقینا آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے حتى اذا استياس الرسول وظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء وَلَا يُرَبْدُ بَعْثُنَا عَنِ الْقُومِ الْمُجْرِمِينَ یہاں تک کہ جب رسول ناؤمید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا فوراں ہی ہماری مدد ان کے پاس آؤٹی جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِيُرِ الْأَلْبَابَ مَا كَانَ حَدِيثًا مُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے یقینا نصیحت اور عبرت ہے یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدارت اور رحمت ہے ناظرین ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارِ الٰہا ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے سننے اور سمجھنے کی توفیق ادا فرما انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے کسی دوسری مجلس میں دیجئے مجھے اور مہمان عزیز کو اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ